نہ ہی میرے کوئی بہت ایکسائٹمنٹ والا حصہ نہ ہی کوئی بہت گھبرات والا حصہ دکھ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ بازار کھلنے کے بعد ایک دم سے جھڑی لگا دے گا بھاگنے کی ایسا بھی نہیں ہونے جا رہا ہاں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بازار ایک دم سے ٹوٹ بھی جائے تو تھوڑا پہلے رکی ایک آدھا گھنٹا تھوڑا ڈائریکشن اور تھوڑا ڈاٹا بازار کھلنے کے بعد کا بننے دیجئے جو بازار کھلنے سے پہلے کا ڈائٹا سب کو پتا ہے اب بازار کھلنے کے لئے ڈائٹا جو بنے گا سب کے ساتھ بنے گا سب کے سامنے بنے گا اس کے تھوڑا رکھنا چاہیے آپ کو اس کے علاوہ جو شیئرز آج بڑھ کر گرنے والے کھلنے والے ہیں وہ اس میں بی ڈی ای لہوڈا کھلے گا اور اپکا لہباج کمزور کھلے گا آئی جیل بھی کمزور کھلے گا بازار کھل چکا ہے ساڑھے بارہ سو شیئر اوپر چوڑاسی پائنٹ کی بڑھت چار سو پائنٹ سو لیچھے نبی پائنٹ اوپر آ چکا ہے اور بائی سار بان سو ابھی بائی سار بان سو بھی ہولڈ کرنے نا یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہو جائے گی اور نفٹی کے لئے اولنچار زار ہے سار تالیزہ 933 کتم آئی چکے کھلنے کے پاس آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ دونوں ہی بڑے ہی کرٹیکل زون میں آگئے ہیں اور اگر آدھا پونا ہنٹا بازار اپنی بڑھت کو بنایا رکھتا ہے ایڈوانسز کو ٹکائے رکھتا ہے تو پھر ویسی کوئی میکو پرابلم تو نہیں دیکھ رہی ہے مارکٹ کے اندر جس کو میں آج جاتا نوٹس کروں ٹھیک ہے ایک بار نا پہلے پانچھو شیئر فٹ آور سے دکھا دینا پھر انڈیا وکس بھی آج اوپننگ پہ ہی دکھا دو آپ علاقے انڈیا وکس میں کوئی مومنٹ نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی انڈیا وکس دیکھنا ضروری ہے پہلے دکھائی ہو پانچھو شیئر رنائنس انڈسٹریز آدھا پرسنٹ اوپر HDFC بینک دکھاؤ TCS دکھاؤ انفوسز دکھاؤ اور ساتھ ایک HOL دکھاؤ آج ایک L&T بھی دکھانا چاہتا ہے وہ بھی دکھا سکتے ہیں انفوسز نیچ چھے TCS بھی دکھانا ہے ایک بردہ رہا جلدی الڈی دکھاتے ہیں TCS بھی نیچے ہے HOL دکھا دیجئے اور ایک L&T دکھائیے تو بازار کے اندر کیا ہو رہا ہے چھوٹا موٹا اتا چھڑا ابھی آپ کو دکھ رہا ہے میت پاس جو پاس شیئر ہے میں نے آپ کے لئے چیک کیا ہے ویٹیج والے ان پانچھو شیئروں میں سے بھی ہنڈر پرسنٹ تیز نہیں ہے سارے شیئر تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے اب آپ دیکھو نبی پوائنٹ اوپر تھا نیفٹی جب گیا تھا ہم نے یہ بات یہی آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ایک دم سے ایسا نہیں کہ بجا چل جائے گا اگوڑ جائے گا اڈوانس ڈکلائن اب اپ ڈیٹ ہوا یہ ہر تین منٹ کے بعد اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو یہ تین منٹ اب ہوا جیسے اپ ڈیٹ یہ پندرہ سو اڈوانس ڈکلائن چار سو ہے تو اب ویسے ستیزی زیادہ خراب نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے ایف آئیس کے تیرہ پرسنٹ سے مارکٹ کو ڈر نہیں ہے یہ چیز مارکٹ نے اپنے لیولز کے ساتھ سے دکھائیں یہ ایلنٹ بھی آدھا پرسنٹ اوپر ہے تھوڑا بہت آئیٹی کی پروبلم دکھ رہی ہے بس ویسے تو کوئی خاص سکرین پر ڈیمیج بغیرہ ایسس تو نہیں ہے آجاتے ہیں جرہاں اور مجبوطی والے شیئرز کون کون سے جرہاں وہ بھی آپ کو میں دکھا رہیتا ہوں پھر ہم آگے بڑھیں گے ایبا جرہاں اپولو ہسپیٹل دکھائی ہے اینٹی پی سی دکھائی ہے ایس بی آئی لائف دکھائی ہے لائف انشورنسز ہلی کمپنیز ہلی اس بھی نوٹس کرنے والی ہے اینڈیا ویسے تھوڑا سا اور گھرا ہے ایک سے ڈیٹ پرسنٹ ابھی مارے پروڈیسر صاحب نے آپ کو دکھایا ہوگا تو یہ اچھا سائن ہے کہ اینڈیا ویسے ٹھیک ارننگ ایسٹ پول سے پہلے گیر رہا ہے لیکن تھوڑا ساپدھانی کے ساتھ ٹریٹ کیجئے کوئی ایک سائٹمنٹ ایک دم سے جلدبازی نہ کیجئے پوزیشن ہے تو سٹ ٹائٹ کر کے بیٹھیں اچھے سے اور دوسرا اور اگر پوزیشن نہیں ہے تو تھوڑا وہ ضرور لیجئے یہ ایکسپیریمنٹ آپ کو جیک پوٹ کی طرف بڑھائے گا اور شاٹ والے ہیں تو ان کو بھی کاٹنے کی جلدبازی نہیں کرنی ابھی بھی ان کو بھی جیک پوٹ آسکتا ٹھیک دونوں تھوڑی تھوڑی پوزیشن ضرور مارکٹ کے اندر رکھو اور اپنے سٹاپ پرسنس کو ریگرسلی فولو کرنا کسی طرح کا کوئی چینجز نہیں ہے ایم ایم بھی ایک بار دکھا سکتے اوٹو انڈیکس پورا بھی دکھا سکتے اوٹو کی زیادہ تر شیئر میں کوئی ٹھیک دکھ رہے ہیں ایسس کی پروبلم نہیں ہے پی ٹی ایم دکھانا کاری پانچ پرسنٹ اوپر ہوگا آئی ڈیسلیر تین پرسنٹ اوپر آ چکا ہے آج کھلتے ہیں مدرسل سومی نے اوبرائی ریالٹی نے حاصل کا ہائی ٹیسٹ کر دیا یہ آپ آئی ٹی اوٹو انڈیکس دیکھ پا رہے ہیں یہ پی ٹی ایم آپ کو اپنی سکرین پر سرکیٹ پر لکھ رہا ہوگا ٹھیک اب میں چھوٹ ایسے تھوڑے سے ایک شیئر آپ کو اور بتایتا ہوں ایک اوبرائی ریالٹی آج چیک کرنے والا شیئر ہے کورو منڈل بھی چل رہا ہے تھوڑا وقت شروعاتی اس میں بڑت دیکھنے کو مل رہی ہے ہیٹ میپ دکھائیے ایک بار بازار میں تھوڑا سا بڑت ہے آپ کو وہاں اپس سے نفٹی بینگ نفٹی ہاتھا اچھا ایک اور چیز سمال کیپ اور میڈ کیپ کا انڈیکس بھی ہرے نشان میں ہے اس میں زیادہ پرابلم ایسے تو بھی نہیں دکھ رہی ہے یہ ہیٹ میپ ہے آپ دیکھ پا رہے ہوگے تین کے تینوں لیئے رسطہ میں آپ کو ہرے ڈشان میں دیکھ رہے ہیں سو پوائنٹ نفٹی گیپ کے ساتھ کھلا ہوگا ہے سو سی پوائنٹ نفٹی کے گیپ گئی ہے ایک ماروتی آیا بھی آدھا پرسنٹ نیچے پھر بھی آؤٹو انڈیکس آدھا پرسنٹ اپر ہیں ماروتی کے ہٹنے کے باؤد بھی آپ دیو پر دیکھ پا رہے ہوں گے بجاج فیلسپ ایلینٹی بجاج فانس آئی سیسے بانک کچھ اٹھا فانس کی کمپنیز اور کچھ اٹھا ارننگز والی کمپنیز کا ایم پیکٹ ہے ایس ساج کے بڑا نام اور بڑا شورٹنگ والا نام آپ کو سکرین پر ابھی طرح نہیں دیکھ رہا ہونا ٹھیک چھوٹے مجھولے شیر آپ کو بتانے شیشتی اور اس کے بعد پھر اوپننگ کا سودھا لینے شروع کر رہے ہیں جی ہاں تو کچھ ایک کاؤنٹرز میں ضرور اکشن دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ ایک فارما کاؤنٹرز بھی جو ہے گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے پر سب سے پہلے انڈیکس کی بات کریں تو وہاں پہ تیزی ہی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پہ میٹ کپ انڈیکس لگ بگ 0.7% کی یہاں پہ تیزی ہے اور سمال کپ انڈیکس بھی جو ہے اپنے آپ کو ہولٹ کر رہا ہے پر کچھ ایک کاؤنٹرز جن پہ نظر ڈالنی ہے وہ ہے بھارت رسائن 12% کا اچھال ہم اس کاؤنٹر میں دیکھ رہے ہیں جنڈل سٹینلیز بھی یہاں پہ بھی 5% کی تیزی ہے فینکس ملز بھی آج لگ بگ 6% کی تیزی دکھا رہا ہے اور کچھ ایک پاور کاؤنٹرز پہ بھی نظر رکھیں کیونکہ یہاں پہ بھی دھیرے دھیرے کر کے جوش آ رہا ہے جس میں کہ ٹورنٹ پاور جو ہے اس ٹاک میں اچھی گراؤت دیکھنے کو ملی آج ایک ری باؤنڈ آپ دیکھیں گے جے ہمارے پورٹس میں 4.5% کی تیزی اس کاؤنٹر میں آپ دیکھیں گے سپراجت انجینئرنگ کل بھی ہم نے اس پہ اپنے ایکسپرٹ سے رائے لی تھی 6-7% کی تیزی تھی ویک بازار میں بھی آج پھر سے اس پہ ایک بلڈ اپ ہے 4% کا اچھال پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں سپراجت انجینئرنگ میں اس کے علاوہ اگر دیکھیں ہٹ کو تو یہ بھی ہمارے ایک ایکسپرٹ کے ریڈار پہ تھا آئی گیس کش نے اس پہ کال دی تھی پونے 2% کی یہاں پہ تیزی ہے اور اس کے علاوہ بھارت ڈائنامیکس نتیجوں کے بعد یہاں پہ بھی لگ بگ 2% کی تیزی ہے گرنے والے شہز کی بات کریں تو ویلسپن کوپریشن یہاں پہ 5.5% کا کٹ ہے سوان انجینئرنگ بھی جو ہے فوکس میں تھا 5% کا کٹ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں راجے سے ایکسپوز جو ہے 300 کے بھی ستر جو ہے تو اڑتاوہ نظر آیا ہے یہاں پہ 3.5% کی کمزوری ہے اور اب کا لابز ایک نتیجوں کے بعد اور بروکریز رپورٹس کے بعد کوئی زیادہ بھروسہ یہاں پہ نہیں دکھا ہے پونے 3% کا کٹ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ابیشیک آج کے لیے بھی بولیں تو کئی سارا stock specific action ہے پر کہیں نہ کہیں broader markets جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی اگر ہم نفٹی بینک کی بھی بات کریں ابیشیک تو شاید day high پہ آتا وہاں دیکھ رہا ہے نفٹی بینک بلکل کریپریب 300 انکوں کے آس پاس کی تیزی ہے ششتے نفٹی بینک میں اور جو بڑے ویٹیج والے جو دونوں کے دونوں شیئر ہیں SDFC بینک یا پھر ICC بینک وہاں پر ہم تیزی ضرور دیکھ رہے ہوں اور انڈیکس کو ہم سپورٹ کرنے کے بات کریں تو ریلائنس سے سپورٹ تو ملی رہا ہے آج اور اس کے علاوہ اڈانی گروپ کے شیئر اور بجاج ٹرینز یہاں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑیاں مومنٹم آج مل رہا ہے کل جو شیئر گر ہے تو اس میں سے جیمار ائرپورٹ مجھے دیکھ رہا ہے آج چار پرسنٹ کے آس پاس کی ریکاوری شیئر میں ہو رہی ہے وڈ فون پھر سے پندر روپے کے اوپر آ کر کاروبار کر رہا ہے تو جیسے سنکیت گفٹ نفٹی دے رہا تھا اس سنکیت سے بہتر بازار کے شروعات ہوئی ہے سوہ سو اونک اوپر ہے نفٹی بائیسزار چھے سو کے اوپر جا کر کاروبار کر رہا ہے بائیسزار چار سو اٹھاسی کا لیول تھا آپ کو یاد ہوگا کل کی کلوزنگ کا اور وہاں سے ایک مضبوط ہم یہ کہیں گے کہ ریباؤنڈ ہے ایڈوانس ڈکلائن ریشو بھی یہ سنکیت دے رہے ہیں کینی بازار میں مومنٹم آج ٹھیک ہے بڑا کروشل سیشن ہے وولیٹریٹی کے لیے بھی آپ تیار رہیے گا